اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ خریت سے ہوں گے اللہ آپ کو سلامتیوں سے مال فرمائے آج کی اس ویڈیو کی اندر ایک بہت خاص آپ کے لئے وظیفہ لے کر حاضر ہیں یہ وہ عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ کریم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ توجہ نصیب فرمائیں گے اور اس کے ساتھ استغفار کی ایک تسبیح حضرت امام حسن معتبار رضی اللہ عنہ کا دیا ہوا ایک بہت خاص عمل قرآن سے بھی ثابت حدیث سے بھی ثابت اور سابقہ جو انبیاء کرام جناب حضرت نوح علیہ السلام آپ نے بھی اپنی قوم کو اللہ کے حکم سے یہ عمل دیا تھا تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل توجہ کے ساتھ سننا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ دل کی دنیا بدلے گی اور اللہ کریم سے جو کچھ بھی آپ مانگیں گے اللہ کریم ضرور بس ضرور عطا فرمائیں گے ٹھیک ہو گیا تو عمل ویڈیو کو اب کرتے ہیں شروع تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ بیس سفر المزفر کی تاریخ قریب سے قریب تر آ رہی ہے اور اس دن نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمیت شہداء کربلا کا چالیسوں جسے ہم کہتے ہیں وہ بن رہا ہے تو ہم نے بیس سفر تک روزانہ یہ جو ہم مختصر سی بات ضرور سنیے گا روزانہ ایک بار صورت فاتحہ تین بار صورت اخلاص زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو جتنی توفیق ہو ایک بار صورت فاتحہ کم از کم اور تین بار صورت اخلاص یہ پڑھ کر ہم نے اپنے پاس محفوظ کرتے رہنا ہے جب بیس سفر المزفر کی تاریخ آئے گی شام کا ٹائم ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے کچھ اچھی چیز بنا کر میٹھی چیز بنا کر سامنے رکھ کر اس پہ فاتحہ پڑھنی ہے اللہ کا کلام پڑھنا ہے اور یوں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جو میں نے کلام شریف پڑھا صورت فاتحہ پڑھی صورت اخلاص پڑھی یہ سارا توفات تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقہ اور شہدائے کرب و بلا ان کی ارواح کو میں پیش کرتا ہوں یا اللہ انہیں قبول فرما اب اس کے بعد اپنے بچوں کے لئے دعا کریں رزق کے لئے دعا کریں اللہ سے وہ جو آپ نے کچھ کھانا پکایا ہے اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں غربہ مساکین فقراء کو بھی کھلا سکتے ہیں یہ ایک ایسا بہترین اور پاکیزہ عمل ہے خدا کی عزت و جلالت کی قسم اللہ اس عمل کے صدقے اگر دینے پہ آ جائے تو پوری کائنات آپ کی گود میں جو ہے ڈال کر رکھ دیں تو یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے اور میں اسلامی فقہ کے تمام ویور سے کہتا ہوں کہ اس عمل کو بالکل ضائع نہ کریے گا یہ عمل آلِ رسول اور اصحابِ رسول کی جو نکاح ہے توجہ ہے وہ حاصل کرنے کا بہت بڑا ایک ذریعہ اور بہت بڑا عمل ہے اب اگلی بات سنے جو میں حضرت امام حسن کا دیا ہوا وظیفہ ہے جو اللہ نے جنابِ نوح علیہ السلام کو دیا تھا یہ وظیفہ آپ کی خدمت میں قرآن کی آیت ہے سورت نوح ہے اس کی آیت نمبر بارہ ہے اس کا ترجمہ ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالَ وہ تم پر موصلہ دھار بارش کرے گا دولت کی وَبَنِین اور اولاد کی وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ تمہارے لئے باغات بنا دے گا اور تمہارے لئے نہریں بنائے گا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ترغیب دلا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کفر و شرک سے توبہ کرنے کی دعوت دی تو چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد ورے یہ دو آیت کا خلاصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ کو اور پیغمبر کو جھٹلاتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش روک دی اور چالیس سال تک ان کی عورتوں کو بانج کر دیا ان کے مال ہلاک ہو گئے جنور مر گئے جب ان کا یہ حال ہوا تو نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے لوگو تم اپنے رب کے ساتھ کفر و شرک کرنے پر اسے معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاکر اسے مغفرت طلب کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہونا خیر و برکت اور غصعت رزق کا سبب ہوتا ہے اور کفر سے دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے بڑا معاف فرمانے والا ہے اب قوم نے جب رجوع کیا اللہ کی وعدنیت کا اقرار کیا نبی کی نبوت کو مانا تو اللہ نے ان پر مصلہ دار بارش بھی بھیجی مال اور بیٹوں میں اضافے سے اللہ نے ان کی مدد بھی فرمائی اور ان کے لئے نہریں بھی بنا دی تاکہ تم اپنے باغات اور کھیتوں کو سیراب کرو حضرت امام حسن کی بارگاہ میں ایک شخص آیا عرض کی حضور میں بھوکا ہوں کچھ وظیفہ دو فرمایا استغفار کرو پھر ایک آیا اسی مجلس میں حضور میں غریب ہوں مجھے مال کی ضرورت ہے فرمایا استغفار کرو پھر ایک آیا اس نے کہا حضور مجھے اولاد کی ضرورت ہے فرمایا تم اپنے رب سے استغفار کرو اب کسی نے سوال کیا اے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیا معاملہ ہے آپ نے تینوں کا مسئلہ الگ الگ تھا اور آپ نے ایک ہی عمل سب کو دے دیا تو فرمایا کیا تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہو استغفار کرے توبہ کرے تو وہ رب تم پر برسات کرے گا رزق بھیجے گا تم پر اولاد کی برسات کرے گا تو اس وجہ سے اے لوگوں استغفار کو لازمی قرار دو اللہ تم پہ ہر قسم کی برسات فرما دے گا تو اب میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں گزارش یہ ہے اللہ تبارک و تعالی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بیس سفر المظفر تک یہ جو تسبیح ہے استغفار کی اب آپ کے سامنے گزر بھی رہی ہے استغفر اللہ العظیم اَلَّذِي لَا عِلَهَ الْحَيُّ الْقَيُّوَوْمِ وَاتُوبُ الْيَهِ یہ ویڈیو جب آپ سنیں اس دن سے لے کر بیس سفر تک روزانہ صرف گیارہ بار آپ نے پڑھ لینے پھر بیس سفر المظفر کو یہ تسبیح بنے گی یہ ساری آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے یا اللہ میں نے استغفار کیا تیرا وعدہ ہے کہ تو استغفار کرنے والوں پر مالی اولاد کے لحاظ سے سمام لحاظ سے برساد فرماتا ہے تو کریم رب اب اب تو تیرا وعدہ ہے تو ہم نے تیرے حکم پہ استغفار کی تسبیح پڑھی ہے وظیفہ کیا ہے تو مربانی فرما ہمارے اس عمل کو قبول فرما تو جب ویڈیو سنیں اس دن سے لے کر بیس سفر کی شام تک روزانہ گیارہ بار اکیس بار تینتیس بار جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں گیارہ بار تو ضرور بھی ضرور پڑھیں اس تسبیح کو جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے اور ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے سے بھی گزر رہی ہے استغفر اللہ العظیم اللہ ذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب الیہ آج ویڈیو سنیے تو آج سے شروع کر دیں دو دن بعد سنیے تو جب سنیے بیس سفر تک آپ نے اس تسبیح کو روزانہ گیارہ بار اکیس بار تینتیس بار تاک عدد میں پڑھتے رہنا ہے سو بار تک بھی آپ اگر روزانہ پڑھتے ہیں تو بے شک پڑھیں پھر آپ بیس سفر کو جب وہ عمل پہلا جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ نے امامِ عالی مقام کی روح کو اس آلِ ثواب کرنا ہے اس ٹائم یہ دعا آپ نے اپنے رب سے کرنی ہے کہ یا اللہ میں نے استغفار کیا اب تو کرن فرما مجھے دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرما تو امیدِ واسق ہے کہ انشاءاللہ تبارک وطالہ یہ جو عمل ہے اس عمل سے اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو دین دنیا کی عزتوں عظمتوں شان و شکوت اور رفاتوں سے ضرور بزرور مالا مال فرمائیں گے کیونکہ استغفار ہی وہ عمل ہے جو رب کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے رب کی توجہ کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا صدقہ ہم پہ رحم و کرم فرمائے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اور اپنا ڈھیر سارا خیار رکھنا انشاءاللہ تبارک وطالہ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے عمل اور نئے وظیفے کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو